آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سیٹینیا نیوز میں میں آپ کا مذہبان امتخیر حسن آپ پر اشتغبار کرتا ہوں ناظرین آئیے ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر نظر ایک جمہوری ملک میں سب ہی مذہب کے ماننے والوں کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے اور اگر کوئی کسی مذہب کے ماننے والوں پر جبر کرتا ہے یا پھر ان پر جبرن دوسرے مذہب کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اس کاروائی کو غیر خانونی مانا جائے گا اور وہ ملک کے خانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جیہاں ناظرین آٹھ اگسٹ کے دن جہاں سارا ملک ہندوستان چھوڑو تحریک کی سالگیرہ منا رہا تھا تو وہیں بی جے پی سینئر قائد اور سپریم کورٹ ایڈوکیٹ اشونی اپادیہی کے قیادت میں ملک دشمنی کے انگریزی خانون کے خلاف ایک احتجاج منظم کیا گیا لیکن اس احتجاج میں مسلمانوں کے خلاف نازبہ نعروں کا استعمال کیا گیا یہاں تک کہ کہا گیا کہ بھارت میں رہنا ہوگا شریرام کہنا ہوگا کہا گیا اس کے علاوہ ایسے الفاظ اور نعرے لگائے گئے جس کا یہاں ہم ذکر نہیں کر سکتے افسوس اس کھلے عام گھنڈا گردی اور مخالف دستور مظاہرے کے متعلق کسی ٹی وی چینل میں کوئی خبر شائع نہیں کی گئی اور نہ ہی ان نعرے بازی کرنے والوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا گیا جبکہ مخامی پولیس کی بھاری جمعیت اس وقت وہاں موجود تھی اور پولیس کی موجودگی میں یہ سب ہوا بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز اسی طرح کی دیگر خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں آپ کا اپنا برزی جنرل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625